اور عزت ہماری شریعت میں ہے کہ انسان جب صدقہ دیتا ہے تو وہ اللہ کے غصے کو تھنڈا کر جاتا ہے تو عزت یہ سمجھنا تھا کہ روحانی طور پر روحانی اعتبار سے اس صدقے میں ایسی کیا روحانی پاور ہوتی ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے اتنے جلالی غصے کو بھی تھنڈا کر جاتا ہے اس عبادت میں ایسی کیا تاثیر ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو اچھے پوائنٹ اٹھایا اس میں ایسا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو عطا بہت پسند ہے عطا کرنا دینا عطا اللہ کو بہت پسند ہے یہ اللہ کا بڑا خاص وصف ہے لہذا اللہ کی اس عطا کے وصف کی وجہ سے سب کچھ ہے اس عطا کے وصف کی وجہ سے تو اللہ نے مخلوق کو تخلیق کیا اور پھر ان کو نوازا ان کو عطا کیا نہ صرف ان کے وجود کے لئے بلکہ بقا کے سامان بھی کر دی ہے تو اس سے اللہ کو عطا بہت پسند ہے تو اللہ کی اس عطا کے اندر کسی بھی درجے میں کوئی شریک ہوتا ہے یعنی اس خلق کو اختیار کرتا ہے جیسے حدیث میں ہے تخلق بھی اخلاق اللہ اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو تو عطا اللہ کا خلق ہے لہذا یہ صدقات دینا چونکہ یہ وہ اللہ کے خلق کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کو ایک تعلق اور مناسب پیدا ہوتی ہے تو جب یہ مناسب پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غضب اور غصہ تھنڈا ہوتا ہے اس بندے سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی دوسرے کو کھانا کھلا رہا ہے دیکھو یہ بھی پانی پلا رہا ہے یہ بھی دوسروں کو نواز رہا ہے تو گوہ ہے کہ یہ عطا کے غصف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے سے اپنے جو ہے وہ جو بھی غضب ہے غیض ہے اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں ماشا اللہ تو عزت اگر اس میں ایک شخص پسائری زندگی اللہ کے غصے کو اس طرح تھنڈا کرتا رہے صدقات دے کے لیکن وہ اپنی فرائز اور واجبات میں کمیہ کر کے دنیا سے مر کے چلا گیا تو اب اس کا آخرت میں انجام کیا ہوگا کیونکہ اللہ کے غصے کو تو تھنڈا کر کے گیا ہے دنیا سے تو اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا یہ اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے اصل میں عبادت دو طرح کی ہیں ایک بدنی اور ایک مالی دو سے تیسری کوئی نہیں ہیں یہ دو ہی ہیں اب نماز روزہ بدنی عبادت ہے زکاة یا صدقات مالی عبادت ہے حاج بدنی مالی دونوں کا مجموعہ ہے ٹھیک ہے نا اچھا اللہ کے انجات کے لیے ان دونوں میں سے ایک کا ہونا تو بہت ضروری ہے مزے کی بات یہ کہ حدیث طیبہ میں موجود ہے کہ بعض ایسے لوگ جن کے فرائض واجبات تو ڈیلے ڈالی تھے لیکن وہ اللہ کے لیے دینا ان کو بہت تھا نتیجہ ہے کہ اگر قرص دے دیا قرص دے کے بھول گئے کسی کو معاف کر نہ معاف کر دیا کسی کو مولد نے مولد دے دی یہ خاص وصف ان کا رہا تو حدیث میں آتا ہے اللہ نے اسی بحث پر ان کی بخشی کر دی کہ قرص دے کے یار تو مولد دیتا ہے یا قرص دے کے اظہار کرتا معاف کرتا ہے تو میں تو زیادہ حق دار ہوں کہ اپنے قرزیں تجھ پر تجھ سے معاف کر دو لہذا اللہ کہتا ہے میرے جو قرزیں تھے جو تُو نے ادا نہیں کیے میں نے آج وہ معاف کر دی سبحان اللہ اس لئے اللہ والے فرماتے ہیں کہ آدمی کو یا تو بہت عابد ہونا چاہیے یا سخی ہونا چاہیے اگر نجات چاہتے ہو یا تو عابد ہو عبادت پوری جم کے کرے اللہ کے سارے حق پورے کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بخشی نجات اور عابد نہیں ہو پاتا یا پھر سخی ہو پھر خدا کے لئے لٹانے والا ہو پھر غریبوں کو کھلانا بیماؤں کے سب پر دپٹے اس کو خوب کھلائے خوب خدمت سے خلق کیونکہ جنت عبادت و خدمت دو ہی چیزیں ہیں یا عبادت سے ملے گا نجات ہوگی یا خدمت سے ملے گی تو اس لئے بہت اللہ کے راستے میں نوازنے پہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل کو رحم کر دیں گے کہ یار تُو نے لوگوں کو اتنا دیا اور تُو دینے والا تھا اور یہ عطا تو میرا خاصہ ہے مجھے تُو نے وہ خلق اختیار کیا اور یا لوگوں کو تُو نے ریلیف دیا تو چلو فرائض واجبات میں میں نے تُجھے ریلیف کر کے معاف کر دیا تو امید ہے کہ اللہ معاف کر دیں لیکن ایک آدمی نہ عابد ہے نہ سخی ہے نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے نہ بندوں کا حق ادا کرتا ہے تو وہ تو خسیر دنیا والا آخر ہے وہ دونوں طرح سے مارے جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ تو گوہ ہے کہ منیمم درجے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا عابد بنو یا سخی بنو ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ فرائض اپنی جاگہ پورے کرنے آپ کو نمازی پر پڑھنی ہے روزی پر رکھنے اس کی پوچھ بھی ہونی ہے اور آپ کے مالی معاملہ صدقات بھی دینے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس ویسے آپ کے درجہ بلند کرے لیکن اگر بالفرد کوئی کہتا ہے یار نہیں ہے ایک بات بتاؤ اگر پھر یہ کر لو یہ کر لو کہا کہ نجات پیس کے بار ممکن نہیں لیکن انسان کو اس آپشن کو ابیوز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ صدقات میں ہی پڑھ جائے اور اپنے فرائض کو اگنور کرتا رہے اچھا سوال کیا لیکن یہ ابیوز کرنے کی ہر ایک میں تپڑ ہوتا نہیں ہے کیونکہ مال جا خرچ ہوتا ہے نا وہاں ابیوز کو نہیں کرتا بندہ وہ کہتا ہے بھئی نماز نہیں پڑھ لو وہی بہتر ہے اسی حضرت حقیم العمت حانوی رحمت اللہ فرمائے نا کہ اگر کوئی کتا ہی ہو تو اس پر اپنے اوپر جرمان نہ لگایا کرو کہ پانچ روپے او زمانے میں پانچ روپے میں اللہ کے راستے میں صدقہ دوں گا تو فرمائے کہ ایک آدھی زفر دینے کی رو بتائے گی انشاءاللہ اس کے بعد کوئی کتا ہی نہیں کرے گا تو یہ کوئی ابیوز یہ کرے کہ سخی بن جائے تو یہ جو ہے نا یہ اوپر اللہ کی رحمت ہی ہے تو یہ ابیوز بن کے اپنے مال کو خرچ کر کے ضائع کریں تو یہ تو کہتے ہیں نا چمڑی جائے دمڑی نہ جائے تو حالت تو یہ لیکھ اگر کوئی پھر واقعی کوئی مائی کا لال جو ہے اس سخی بن کے خود غرہ اللہ میں دینے لگیا خاص با آج کل کہ کرونا وائرس کی حالات میں آج بھی آپ دیکھیں بعض خوش نصیبوں کے یہ موقع ہے بڑے بڑے مالدار اپنے ملینوں ڈالر بینکوں میں لے کے گھر میں کرونا میں بیٹھے ہیں چپ کر کے انہوں کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ چلو یار میں بھی گروسری کے پیکٹ بنا کے یہاں گورے کالوں کے اندر تقسیم کروں پورے ملے کے اندر حالانکہ ان کے پر اتنا ملینوں ہیں کہ یار وہ ان کا پچہ آزار ڈالر بھی خرچ نہیں ہونا لیکن نہیں توفیق نہیں ہے حالانکہ اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہے خدا کو راضی کرنے کا لیکن ہم خود جانتے ہیں بہت سے مالداروں کو ان کو توفیق نہیں ہے وہ کہتا ہم تو خود گھر میں دار روٹی کھا رہے ہیں وہ اور محدود ہو گئے لیکن یہ ہے کہ بعض خوشنسیب ایسے ہیں جو متوسط درجہ کے ہیں لیکن اپنی وین کے در گروسرییں بھر کے پھرتے ہیں جہاں موقع ملتا بانٹتے ہیں اس لئے یہ انشاءاللہ یہ اب یوز نہیں ہوگا ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے